دوستو مرتصم اسے کہے گا کہ تم وہی میرب ہو جو خود چاہ رہی تھی کہ میں بیمار ہو جاؤں اور اب تم ہی میرا خیال رکھ رہی ہو جس پر میرب کہے گی کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ مچھلی کھانے کے بعد تمہاری حال اتنی خراب ہو جائے گی کہ تم ہسپیلل تک جا پہنچو گے میں نے تو صرف تمہارے ساتھ مزاگ کیا تھا اور مجھے سب کا انتہا اندازہ بھی نہیں تھا جس پر دوستو مرتصم کہے گا کہ یہ تو مچھلی تھی اگر تم زہر بھی دے دی وہ بھی تمہارے ہاتھ کا کھا لیتا جس پر دوستو میرب اسے ہستے ہوئے جعب دے گی اب اتنی بری نہیں ہوں میں کہ میں تمہیں زہر دوں دوستو آنے والے اپیسوڈ کا سٹارٹنگ سین تو میرب اور مرتصم کا ہوگا اور وہ تو بہت ہی رومنٹک ہوگا البتہ اس سین کو خراب کرنے کے لیے ماں بیگم آ جائے گی ماں بیگم جیسے دوستو میرب پر بہت ہی غصہ ہوگا کہ اس نے مرتصم کو اس حد تک پوچھایا کہ اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ اسپیرل چلا گیا اور اتنی مشکل سے اسے ہو جایا اور وہ پھر اپنا غصہ ہوتارنے کے لیے میرب کو کہے گی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ مرتصم یہ سب نہیں کھاتا پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی اور مرتصم نے بھی میری بات کو رت کر کے تمہاری بات کو ترجی دی اگر تمہارے ابھی سے ہی یہ حال ہیں تو آگے پتا نہیں میرے بیٹے کا کیا حال کروگی تم دوستو ماں بیگم کی یہ بات سننے کے بعد میری ب کے بجائے مرتصم ماں بیگم کو کہے گا کہ آپ میری ب کو کچھ مت کہیں کہ آپ چھوڑ دیں میری ب کو کچھ مت کہیں اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا اب اس سب کو بھول جائیں دوستو پر ماں بیگم کہاں سننے والی ہوتی ہے وہ مرتصم کو کہے گی کہ تم تو چپی رہو یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تم نے اسے زیادہ ڈھیل دی ہوئی ہے پر اب میں دیکھتی ہوں کہ تم اپنی کیسے چلاتے ہو مزید ٹراموسیل دیرے بین کے ریویوز اور پروموس کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں